اعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والا رسولہ الكریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیائی والمرسلین رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفکہ قولی محترم قرآن دوستہ حباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو آؤ قرآن سنجھیں اسان طریقے سے کوئس ٹو میں خوش آمدید اور مبارک بات کہ الحمدللہ آپ اللہ رب العزت کے کلام کو سیکھنے کے لیے یہاں پر ہم سب دکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس پورے کو سیکھیں اور آگے سکھائیں چیزیں ہیں قرآن کے حوالے سے قرآن میں کتنے پا رہے ہیں ہم سب کو پتا ہے اور ہم نے کہا وہ ہے یہ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی اچھا مدنی مصف کسے کہتے ہیں تو یہ عام طور پر یہ قرآن تو قرآن ہی ہے ہر جگہ ایک سی ٹیکس ہوتی ہے اس میں صرف فرق کی ہوتا ہے کہ اس میں عام طور پر ایک پارہ جو ہے وہ بیس پیجز کونٹ ہے تو صرف یہ ایک خاص طور پر ہوتی ہے کہ ساری پارے تقریباً تقریباً بیس پیجز کے ہوتے ہیں ہر پارے کو چار عصو میں تقسیم اگر کریں تو پاؤ پانچ صفات کا بنے گا تو یہ اس میں خاص طور پر اب جیسے یہ پہلا پارہ جو ہے ہم اب اس کو چار عصو میں تقسیم اگر کرتے ہیں تو پہلا عصا ون ٹو فائف پیجز پھر سکس ٹو ٹین پیجز پھر اسی طرح ایلیون ٹو فیفٹین اور پھر سکسٹین ٹو ٹوینڈی یہ باتیں ہم کل کر چکے تو ہم اس کورس میں کیا پڑھیں گے اس کورس میں ہم شروع کے پانچ صفات ٹھیک ہے جی پانچ صفات یعنی یہ آپ کو طریقہ بھی بتایا تھا کہ ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں ہم نے کہا کہ جی یہ ایک صفہ اگلے دو پھر یہ اگلے دو اور پھر اس طرف یوں ہو جائے گا دیکھیں یہ دو صفات پھر دو اور پھر ایک یعنی اگلا کورس سے باپ کریں گے تو یہاں سے ہم شروع کریں اس کو یہ یہ اپنی طرف آپ جب ہاتھ کا رف رکھیں گے سیدھا ہاتھ تو یہ ملکل یہ چیز آپ کے سامنے بن جائے گی ٹھیک ہے تو یہ چکے ہم کل کر چکے ہیں یہ دیکھئے یہ آپ کے سامنے آگئے طرح کر لیں ایک تفعہ سارے کریں نا اس کی پریکٹس پہ ہو جانے چاہیے نا یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی انگلے نہیں جڑتی تو پھر شروع میں یوں کر لیا کریں پانچوں کو کر کے پھر یوں کریں یوں کریں یوں جڑ جائیں گے ٹھیک ہے پرحال خود کو تکلیف نہیں دینی زبر دستی نہیں کرنا نہیں کی ہوگا تو اٹس اوکے ٹرائے کرتے رہے ہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ یوں پکڑا ہو جائے ٹھیک ہے آپ کی اپنی طرف دیکھتے ہوئے یہ انگوٹہ اور پھر انگوٹے کا مطلب ایک صفہ ہے یہ پھر اگلے دو صفات پھر اگلے دو صفات پھر ہر ایک جو صفہ ہے اس کی ہم نے کیا کہا تھا چار ہم اس کے اشارے کیا کریں گے تو یہ دیکھیں یہ پہلا انگوٹہ ہے تو ہم اس کے اوپر چار کلم اشارے ہم نے بات کی تھی اللہ کی تاریخ ہدایت کی دعا متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات تو اسی طرح آگے پہ چلے گا کافرین کو ادایت نہیں گنافکین کو ادایت نہیں یہ ہم نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے کھڑ دیکھ کے ٹینشن نہیں آنا یہ سارے پتہ نہیں کیسے ہمیں ہاتھ پہ یاد ہوں گے ہم نے یہ two and a half months جتنی دیرہ ہمارا یہ انشاءاللہ چلے گا بلکہ almost three months تو اس میں پڑھنا ہے اس لیے کوئی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی تو three months میں انشاءاللہ ہم اسے پریکٹس کر لیں گے یہ ہمیں پکے یاد ہو جیں گے ٹھیک ہو گیا تو آج ہم پھر اس کے اور short version بھی ہے اور ہم ان کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے تو آئیے ہم بات کرتے ہیں جس صفحے کی آج ہمیں شروع کرنا ہے پہلا صفحہ اور پہلے صفحے کے پہلے دو اشارے عام طور پر ہم ایک اشارہ ہی پڑھیں گے چونکہ کل ہم نے short رکھا تھا orientation کی وجہ سے تو آج ہم پہلے دو اشارے پڑھنے کی اور پہلے دو اشارے میں ہمارے کیا آ رہی ہے سورہ فاتحہ ٹھیک ہے تو پہلے دو اشارے کے ہیں اللہ کی تعریف اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا یہ دعا ہیں ایسے چاروں کیا ہوئے اللہ کی تعریف ہدایت کی دعا متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفحات تو پہلے تو یہ آپ دیکھ لینا یہ صفحے کو ہم نے چار حصوں میں کیسے ڈیوائٹ کیا ٹھیک ہو گیا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اب یہ ہم نے اس کو اپنے ہاتھ پر لے آئے اسی ڈیوین کو تو یہ مصف ہے نا مصف کے اوپر ہم نے کیونکہ وہ صفحہ اس طرف آیا تو ہم نے مصف کے اوپر یوں رکھ لیا یہ دیکھیں اگر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہاں پر تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ساتھ سامنے سطحے کے اوپر چار اشارے ہیں کیا کیا اللہ کی تعریف ادایت کی دعا متقیوں کے لیے ادایت اور متقیوں کی صفحات تو یہ کوشش کیا کریں جب بھی میں اشارہ کو استعمال کروں آپ بھی فوری ہاتھ کو حرکت دیں اور وہ اشارہ کرنے لگ جائیں تو اس طرح بغیر زیادہ میند کیے انشاءاللہ ہماری اتنی فیکٹس ہو جائے گی کہ آپ کو یہ یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہم نے پہلے دو اشارے آج صرف پڑھنے ہیں سورہ فاتحہ QC1 میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کا اعادہ بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس کی مدد سے ہم نے پہلے بارہ عداد جو آپ کو یاد ہے گیارہ اس کی مدد سے اور ایک کابوس کی مدد سے پڑھی تھی ان کو آج دوہرہ بھی لیں گے وہ بھی ایک اچھی بات ہو جائے گی تو تعریف سے شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا دورائی ہو جائے گی لفظ پہ لفظ پڑھ چکے ہیں ہم بارہ عداد پہ انشاءاللہ اور پھر سورہ بکر آپ کو اس کے بعد پڑھنا شروع کرتے ہیں تو طریقہ کار کیا ہوگا ترجمہ اور تھوڑی سی شرع جو ہمیں ترجمہ کو بہتر سمجھنے میں مدد کریں اور چیلنج کیا ہم نے کہا کہ ہر سطر میں تقریباً تین نئے الفاظ ہیں تین صرف نئے الفاظ اور یعنی اور ہم نے چکے کہا تھا سیکھنے میں احسانی کے لیے کیا کریں فکروں کی مدد سے سیکھیں چھوٹے چھوٹے تین فکریں وہا کریں گے جن کی مدد سے مانا سیکھیں گے وہ کلر ہوئے ہوں گے آپ کی آسانی کے لیے اور جب بھی نیا فکر آئے گا ہم کوشش کریں گے ہم اس کی ایک دو دفاظ کو دہرہا لیں تاکہ ہماری اچھا پیکٹس ہوگی ٹھیک ہے سوائیے شروع کر لکھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بلکہ یوں کرتا ہوں نا ہم پڑھتا رہی ہیں بسم اللہ ہی نام سے اللہ کے الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے کرنے والا تو میں ساتھ ساتھ آپ سے کوئی چھوٹے موٹے سوال پوچھ لیتا ہوں تاکہ مجھے بھی پتا چل جائے آپ کتنے الیرٹ ہیں کیسی من یاد ہے نہیں یاد ہے تو تھوڑی سی ایکٹیوٹی بھی ہو جائے گی ہماری آپس میں ٹھیک ہے تو بتائیے مجھے یہ جو کیسے اس کے ٹکرے کریں گے سر بی اسم اور اللہ ٹھیک ہے بی اور اسم ٹھیک ہے جی اور اللہ بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو اس کا مطلب ہے ہمیں یہ پتا ہے ٹھیک ہو گیا اور الرحمن الرحیم گرامر کی روح سے کیا ہے یہ اسم ہے اسم ہے اسم ہے اگر ہمیں ویسے نہ پتا ہو تو کیسے پتا چلا آپ لوگ کو یہ اسم ہے علی فلام لگا علی فلام لگا علی فلام صفت ہے یہ صفت آریف ٹھیک ہے وہ دیکھیں اسم ابھی میں نے آپ سے صرف سمپل پوچھا ہے تو آپ کو پتا ہے عربی میں اسم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ نام بھی ہوتا ہے صفت بھی ہوتا ہے دونوں چیزے ٹھیک ہے تو یہ ذہن میں رکھیں جیسے ہم مسلم بھی کہتے ہیں تو مسلم نام بھی ہے صفت بھی ہے رحمان نام بھی ہے صفت بھی ہے رحیم نام صفت ہے تو ٹھیک ہوگا تو اچھا یہ بات ہم نے یہ ترجمہ اور بائی دعوی کیا آپ کو یاد ہے کہ رحمان اور رحیم کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا فرق آتا ہے کیوں رحمان 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 کا مطلب ہے شدت سے رحمان کساب اور رحیم سلسل سلسل کے لیے سلسل سلسل بری گوڈ ایک ہے وہ کون سا ہے فردیوش والا رحمان 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 مسلسل رحم کرنے والا سلسل جیسے سلسل جیسے ہم نے یہاں سے کیا سکھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے کاموں میں برکت پیدا ہو جائے اور اتنی برکت کہ رحمان اور رحیم کو ضرب دے دیں تو اس لیے پھر پوشش کریں ہر اچھے کام سے پہلے آپ کیا کریں بسم اللہ کہیے ٹھیک ہے وہ جوٹ گیا آئیے یہی سے ہم نے پہلی عدد تعوض اس میں دوسری یہاں سے اور تیسری کہ وہ جو رحمان اور رحیم ہے اتنی شدت سے اور مسلسل رحم کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہماری سوچ کیسے ہونی چاہیے ہمارے ہمارے نیبر ہیں تو ان کے بیٹے کی وفات ہو گئی ہماری بیگم صاحب بتانے لگی کہ خواتین ماں پر یہ کہہ رہی تھی ان کو اور جو ماں کی وہ بھی اللہ اگر واپس ہی لینا تھا تو دیا کیوں تھا اب یہ باتیں ٹھیک ہے غم کی حالت میں زبان سے نکل لیں ماں کا دل پڑھا ہوتا ہے لیکن تو اس کے بارے میں مصبت سوچ رکھئے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہمیشہ ہماری مدد کرے گا ٹھیک ہو گیا حضرت نمبر تین اور الحمد اللہ رب العالمین الحمد کے ذرا مجھے معنی کون بتائے گا آپ میں سے تمام طریقے اور شکر تمام طریقے سلام میں علی اسلام علی اسلام کی علی علی انشاء 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 کہیے علی اسلام یہ بھی بعض اوقات آپ پتہ نا کہ اس چیز کو بھی ایسے بھی ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ہر اس کی ہر ٹائپ ہر تمام کی معنی میں بھی اور الحمد اللہ اللہ ہی کے ٹکرے ہو سکتے اللہ دو ٹکرے ہیں کیا ہوتا ہے یہ 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 تو تمام طریف شکر اللہ کے اور اللہ کون ہے رب العالمین رب العالمین اور رب یاد رب کون رب کا پالنے والا پالنے والا ہر ہر خیال رہن محبت سے پربریش کرنے چیئٹ بوکس اپنے لئے کر دیتا ہوں میں آپ صحیح کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے چلیں پالنے والا تو اللہ کیسے پالتا ہمیں ہمارا خیال کرتا ہماری ہر ضرور پوری کرتا ہے اللہ رب العزت ہماری ضرور کو پورا کرتے ہیں تو عادت نمبر چار ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر ادا کیجئے ہر لمحہ اور حال میں اللہ کو شکر ادا کیجئے الحمدللہ اس لئے کہ اللہ محبت اور احسان کے ساتھ ہمارا خیال رکھتا ہے ہماری ضرور یاد کو پورا کرتا ہے اور اس جیسا خیال کوئی بھی نہیں رکھ سکتا تو رب العالمین ہے رب ہے تمام جہانوں کا عالمین کا لفظ یاد رکھنے کے لئے رب العالمین جہانوں کا رب یہ تو سورہ فاتح غالبا نہیں ہو سکتا آپ کے ذہن میں لیکن پھر بھی عالمین جہان یہ جمع ہے عالم کی تو وہاں سے عالمین رب ہے تمام جہانوں کا اور جب ہم رب العالمین کی بات کرتے ہیں اب جہانوں کا رب ہے اللہ ایکن اس کی وسطوں اس کی عظمتوں کو جاننے کے لئے کوئی ہمارا بھی تو وین ہو نا کیا خیال ہے ہمیں خود پتہ نہ ہو دنیا کا تو ہم کیا رب کی عظمت اور الہیت اور اس کی جلالت اور عظمت کا اندازہ لگائیں گے اگر ہم خود ہی کمیں کے مندق ہوں اور پتہ ہی نہ ہو کائنات کی وسطوں کا تو اس لیے چیزوں کے بارے میں جانئے کائنات کی وسطوں کے بارے میں جانئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اچھا یہ میں تو سمجھ رہا تھا بس میرا اور میرے ایڈزی کے لوگوں کا رب نہیں بھئی تو یہ تو دنیا ہی بہت بڑی ہے پھر اس سے بھی بڑی سولر سسٹم ہے پھر گیلیکسی ہے پھر سپر پتہ نہیں کیا ہے اور پھر بلیک فولز ہیں تو اللہ تو ان سب کر رب ہے اب جب اس تصور سے آپ سوچیں گے نا اور آپ یقین جانے میں کبھی اس تصور سے غور کرتا ہوں چیزوں کے اوپر اور جب میں یہ الحمدللہ بھی جہاں گئے ہوئے تھے تو وہاں سے مارگلہ پہاڑوں کی سامنے نظر آرہے تھے تو آپ آپ کا دل کرتا ہے کہ اللہ یہ سب چیزیں تیری بنائی ہیں اور جب آپ سبزہ دیکھیں اور آپ پتے دیکھیں اور آپ پھول دیکھیں اور آپ یہ ساری چیزیں تو دل سے اللہ کی تعریف کریں گے آپ تو اللہ کی کائنات کو جب دیکھا کریں رب العالمین و اور زیادہ اس کے بارے میں جانے آپ سمندروں کی گہرائی کے بارے میں پڑھیں کیا کیا محب لطاعت ہیں اور اللہ رب العزت کی سنائی کہتے نا اردو میں لفظ اس کا مو بولتا سبھوٹ ہیں اور یہ میں روزانہ نکلتا ہوں میرے گھر کے سامنے جو گھر ہے انہوں کے اوپر پنک اور گلابی اور سفید پھول ہیں اور وہ پورے بھرے ہوئے ہیں تو روز میں اللہ رب العزت کی اس کے رب العالمین رب ہونے کی تعریف دل سے نکلتی ہے تو اس کو عادت بنا لیں ہم عام شدوں تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین علم عاصل کیجئے کائنات میں تدبر کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف کریں رحمان الرحیم ہے تو یہ تو الحمدللہ دوسروں پر رحم کی جئے محبت کے ساتھ آپ بھی ان کا خیال رکھئے اور یہ میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں یہ کورس کرنے کا سالی مقصد ہمارے رکھے لگانا نہیں ہے مجھے اور آپ کو ہم سب کو بدلنا بھی اپنے آپ اگر کسی کو میرے والی بیماری ہے غصہ زیادہ کرنے کی تو اس پر کابو پائیں ہم بھو کا محبت سے خیال رکھیں جس حد تک ممکن ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کی اس حدیث کے مستاد جو دوسروں اور اللہ رب العزت سے بھی ہم رحم کی توقع بلکہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ بھی رحم کرمائے گئے کہ وہ رحم اور رحیم ہیں عادت نمبر چھے اب آپ کو چیلنج دینے لگا کون ابھی پہلی چھے آت نے سنا سکتا ہے ریز انٹ کر پلیز چلیں مسیس سائمہ رجیم پڑھیں عادت نمبر دو کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں عادت نمبر تین الرحمن الرحمن الرحیم سے اللہ کے بارے میں ہمیشہ پوزیٹیو سوچ رکھیں عادت نمبر چار الحمد اللہ ہر حال میں اور ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا عادت نمبر پانچ رب العالمین علم حاصل کریں اور کائنات پر غور کریں تاکہ اللہ کے بارے میں اچھی طرح جان سکیں اور جب اللہ کے بارے میں اچھ طرح جائیں گے دل کی گہرائی سے تعریف کریں عادت نمبر چھے الرحمن الرحیم دوسروں پر رحم کریں یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھیں کیا بات چلیں very good so let's move forward چھے عادات ہو گئی عادت نمبر ساتھ مالی کی یوم الدین مالی کی یوم الدین مالک ہے یوم دن کا اور دین کے دو معنی میں سے ایک یہاں آگے ہے اور یہ کیا معنی ہے بتائیں نظام زندگی اور بدلے کا بدلہ اکثر لوگ دین کو بدلے کا دن کہتے ہیں یاد رکھنے کے لئے ٹھیک آپ یوم دین دین میں رکھیں لیکن دین تا مانا بدلہ اور یوم دن تو ساتھ ویں آخرت کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیں آخرت کہ آخر میں چلے جانا اس دنیا معاملہ ہوگا تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سب چھوٹ چھاڑ کے مہا جانا ہے تو اگر اچھے عمال کی ہوں گے تو انشاءاللہ اچھا معاملہ ہوگا آئیے جی ایا کسی کو یاد ہے کیا مانا تھا ایا کسی صرف تیری ہی تو تو تیری نہیں ہوتا نا ایا اس کے ساتھ سپور کے لئے سپور 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 لئے سپور سپور ایا اکیلا نہیں آسکتا تھا ایا ساتھ لگ کر آیا کا کا مطلب ہے تیری یہ وہ والا کا کا ہم کا یہ کم نا والا یہ کا یہ ہے تیری اور ایا ہی اور نا بودو تو اب آپ ٹیبل کے اشارہ سے بھی جانتے ہوں گے ہم عبادت کرتے ہیں ہم عبادت یہ فیل ماضی ہے فیل مدارے ہے مدارے مدارے پیری گوڑ خیق ہے زبردست تو اس سے عادت عادت نمبر آٹھ روزانہ کے کاموں میں ہر اچھے کام سے پہلے عبادت کی نیت کی تو یقیناً آپ اچھے کام کرتے ہیں اس سے دل و دماغ کا سکون اور حقیقی کامیابی صرف عبادت اس سے حاصل کی جاتے ہیں تو عبادت کی نیت کرتے ہیں تو انشاءاللہ مسلمان کی تو ویسے 24-7 اس کو یہ ایڈوانڈج بھی آسل ہے کہ ہر لمحہ عبادت میں گزر سکتا نیت اچھی ہو تو الحمدللہ پوری زندگی عبادت میں گزر رہے ہیں تو ویسے بھی آپ کو کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے تو جن و انس کو سوائے عبادت کے کسی اور کام کے لئے نہیں کیا تو پڑھ کے انشان کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ رب العزت نے احسانی فرمائی کہ آپ سب کام کریں اپنے لئے رزق کمائیں ہماری بہنیں کھانا بنائیں نیت یہ رکھیں کہ اللہ تیرے بندوں کی خدمت ہوگی وہ کھائیں گے انہیں اچھا لگے گا انہیں ہمیں رزق دیا ہے ہم اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں بات مطلب تو سب کا پک ہے کہ ابھی اس پر بھی کوئی اٹکٹ ہے اور 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 یا 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 سب سب ہا یا ہی کا تیری تیری یا ہی کا تیری ہم مدد مانگتے ہیں بہتر ایکسپریشن یوں بنتا ہے اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں تو یوں کہہ لیں تو عادت نمبر نو ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجئے تو اور اللہ کی مدد طلب کرنے کے لئے بہترین طریقہ کیا ہے جب مسئلہ پڑے تو یہ دیکھیں قرآن میں اللہ کے نبیوں نے اس موقع پر کیا کہتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کہتا آپ مسئیبت میں پھس گئے اللہ کے نبی نے کہا تھا آپ سے غلطی ہو گئی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا بہترین طریقہ تو یہ اور مدد اللہ اسے طلب کی اور آپ کو شاید ہسی آئے میں کبھی میں ابھی بیگم صاحب کو اتار رہا تھا آتے ہوئے میرے گھر سے اوپر مسجد کی طرف جاتے ہوئے بڑی چڑھائی ہے تو کچھ دن پہلے میری طبیعت بہت ناساس تھی اور مجھے فرض میں جا رہا تھا اور میں نے اللہ سے دعا کی اللہ آج کوئی موڈ سائیکل والا مجھے لفت دے دے تو کیا ہی بات ہو واللہ ہی تھوڑی دیر میں ایک موڈ سائیکل والے صاحب آئے آگے چلے گئے وہاں سے موڑ کر واپس آئے اسی مزید میں نماز پڑھتے ہیں بڑی عمر کے ہیں مجھے کہنے لگیا آپ بیٹھئے جماعت بیر ہو رہی ہے اللہ رب 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 سے مدد ضرور طلب کی جی تو اللہ برکت پیدا کرے گا اور آپ کی مدد کرے گا اہدی نا اہدی نا اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں آپ یہ کیسے بنائے اہدی اہدی اور نا دو ٹکڑے ہوں گے اہدی اور اہدائی 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 اہدی 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 اس کی سرات المستقیم تو السرات المستقیم سرات سرات سیدھا مستقیم خط مستقیم سے یاد رکھنا ہم نے مستقیم کیا ہوتا ہے سیدھا سٹریٹ سیدھا تو سیدھے راستے کی اور عادت نمبر چھے کہ اللہ ہی سے ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا کی جب بھی کام ہو تو اللہ سے کہ یا اللہ مجھے ہدایت پر رکھت سرات اللہ زینہ نعم تعالی ہم راستہ ان لوگوں کا اللہ زینہ کے معنی یاد اے سکت ہو ہم جو لوگ اللہ زینہ جمع ہے نا وہ لوگ جو ان عامت علیہم ان عامت ان عامت ان عامت ان عامت 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 نمبر گیارہ کیا اچھے لوگوں کی پیرگی کون لوگ صرات اللہ زینہ نعم تعالی جن پر اللہ رب عزت نے ان عامت کیا ان کے بارے میں پڑھئے ان کے بارے میں جانئے حضرت عبوکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت عثمان حضرت عائشہ حضرت صدیجہ حضرت فاطمہ مزاق اڑاتے ہیں تو اس سے پرہیز بھی کیجئے اور اچھے لوگوں پیچھے چلیے چاہے معاشرہ دین والوں کو جتنا بھی کم کرتے یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی نظر میں وہ ہی آگے ہوگا جو اللہ کے دین کی خدمت کرے گا کوئی بڑے سے بڑے نعرے لگانے والا جو ہے نا وہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے دین کے یہ کام کرنے والے سے بہتر نہیں ہو سکتا تو اپنے کاموں کو بھی دیکھئے کہ کیا ہم اللہ رب العزت کے کام اچھے لوگوں کی پیل بھی کرتے ہوئے کر رہے ہیں اس کو پلان کیجئے اچھے کاموں کے لیے وقت نے کر لیے تو غیر المغدوب جو اس پر غزب کیا گیا مظلوم کی طرح گمراہ ہونے والے مغدوب اور دعالین کا فرق یاد ہے آپ کو یہ بھول گیا ہوا ہے کون بتائے گا مغدوب وہ لوگ ہیں جن کو پت سسٹم مریم پہی پتائیے جن پر مغدوب وہ لوگ ہیں جن کو پتا تھا لیکن وہ عمل نہیں کر کے تھے اور دعالین وہ لوگ ہیں جناس ان کو پتا تھا جانے کے کو چیزتی ہے تو very right ٹھیک ہے دعالین اور نہ ہی گمراہ ہونے والے تو اچھے لوگوں کے بارے میں پڑھئیے ان کی پیروی کریے اور برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے ٹھیک ہے اور یہ بھی دعا مانگئے کہ اللہ برے لوگوں سے دور رکھ ہے اچھے سم ہو اس طرح کی بات ہے کہ اچھے لوگوں کی دوستی خوشبو اتار جو ہوتا ہے خوشبو اتر والا اس کی دکان کی طرح ہے کیا وہاں گئے آپ نے چاہے خوشبو لی یا نہیں لی خوشبو آپ کے اندر رچ بس جائے گی اور بروں کی دوستی لوہار کی طرح لوہار کی بٹی چل رہی ہوتی ہے نا اس پہ شولے اڑے ہوتے ہیں چنگاریاں آپ وہاں گئے کچھ لیا نہیں لیا چنگاری کپڑوں پہ پڑھے گی نقصان ہی لے کر آئیں گے بس یہی فرق ہے اچھے نظر ماری ہے اور صورة فاتح الحمد اللہ نے مکمل میری تعریف کی میرے بندے نے آپ نے اگلے لفظ کو لے اللہ رب نے فرمایا میرے بندے نے میری تعریف کی سنا کی اور آپ نے کہا مالی یوم الدین اور اللہ رب نے فرمایا میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ذرا غور تریں آپ کے موں سے الفاظ نکلے اللہ رب جواب دے رہے تو ہم جو بغیر ترجمے کی بغیر جانے نمازیں پڑھتے ہیں کی تصور نہیں ہوتا اور آپ آگے چلیں اللہ رب رب عزت فرماتا ہے جو کچھ مانگے گا میں اسے دے دوں گا جب بندہ آگے بڑھتر کہتا ہے سرات مستقیم سرات اللہ سرات اللہ اللہ رب عزت فرماتا ہے یہ میرے گندے کے لیے ہے جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا تو ایک سورہ فاتحہ اور اتنا کچھ آپ سمیٹھتے ہیں تو اسے پھر اسی محبت بارہ عادتیں ہم نے الحمدلللہ خوفر پڑھ لی آپ پہلے بھی پڑھی ہوئی ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم ان ساری اچھی عادتوں کو پنانے کی توفیق اطاف فرما اور اپنا اتصاب کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سی عادت ہم میں نہیں ہے اور ایک پلان بنا لے کہ انشاءاللہ میں ان میں سے ایک یا دو اس طرح کرنے کی پرشش کرنوں گا پہلی شروع کر لیں بسم اللہ لوگوں کو بھی عطا ہوں گا وائستہ آستہ ان سب کی عادت پڑھ جائے گی اب ہم ہر قرآن والے پورشن میں جو قرآن کا پڑھا کریں گے اس میں سے اسماء اور افعال نکال کریں اسماء دیکھتے اس میں کون کون سے آئے ہیں سورہ فاتحہ میں پہلی بات آپ نے کہ بسم اللہ میں بھی اسم اسم اور اسم کی جمع اسم 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 اور اگلا آگیا آلم آلمون آلمین یہ آلم ہے آلم جاننے والا یہ آلم جہان آلم آلمین جہان وغرب آلمین میں اسم کم تو اگلا ہے یوم حقوق عام استعمال اور دن اور ایام تو اب تین حرفی صحیح افعال یہ کہتی تین حرفی ہم جو ہے اس میں چار حرفی ہیں ان کے ہم بات نہیں کریں گے ابھی ہم صرف تین حرفی صحیح افعال کے والے سے پہلا جو ہے الحمد الحمد ہم نے سیکھا ہوئے یہ بنتا کیسے ہے یہ حامیدہ حامیدہ مجھے بتائیں کس وزن پر رہا ہے اس کی آواز کس سے ملتی جلتی ہے وہ جو چار ہم نے پاپ پڑے ہوئے سامیہ 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 بتا رہا ہے یہ سامیہ سے ملتا ہے قرآن میں احمدو کو تعریف کرتا ہے احمد تعریف کر حامد تعریف کرنے والا محمود جس کی تعریف کی جائے ہم تعریف کرنا یہ آیا ہے الحمد اور یہ اس لیے ہے اب آپ کو سمجھ آگئی بات تمام تعریف اور سکر الحمد اس لیے بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یاد کیا کرنا انشاءاللہ شروع والے تو بہت آسان ہے یہ والا تو آپ کو ویسی آگیا ہوگا اگلا دیکھتے ہیں مالک جو ہے یہ آیا ہے مالکہ سے مالکہ وہ مالک ہوا ٹھیک ہے یملکو وہ مالک ہوتا ہے مالک 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 یہ مالک پوزیشن جو کسی کے پاس اس کی مالکیت میں ہوتی ہے اور ملک مالک اس کا نام تو یہ داراب میں یاد ہے نا آپ کہتے تھے سوری ایک بولیں ملک کیا کہہ رہے ہیں مالکہ کا مطلب ریشتہ ہے نا یہ مالکہ کیا ہے اس کا مطلب ریشتہ ہوتا ہے نا مالکہ پلیس 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 یہی تو بات آپ کو وہ یاد ہے ہم نے الگ سے پڑھا تھا ملک ملکہ ہے یہ اور اس سے ملک اسم بند ہے تو یہ فرق آپ نے یاد رکھنے ہے مالک ملک ملک تو مختلف چیزیں نا تو پلیس یہاں تو ہم ویسے بھی افعال پڑھیں آپ ویسے غور کریں مالکہ وہ مالک ہوا یام لک یا اس نے مالک کیا یام لک مالک ہوتا ہے ہوگا مالک ہو مالک یہ مالک یعنی جو کسی چیز کا مالک ہے جیسے میں اس کا مالک ہو گئی ملک میری ملک ملک مجھے آواز نہیں آرے کاشی بھائی خالدر خالدر مجھے مالک 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 آپ انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی دیکھیں باقی سب بطا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آواز آبادہ 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 آب سب کو آتا ہے یہ کون کروائے گا ہاتھ کڑا کریں میرے کروائے دیکھتی سر سر تیبل سسٹر سمرا آسید کروائیے آبادہ آبادہ اس نے ابادت کی یہ عبودو وہ عبادت کرتا کرے گا اوبود عبادت کر آباد مقبول ہے عبادت کرنے والا سر فائد معبود عبادت کی گئی ہو اور عبادت جس جو عبادت کی بہت اچھے یہ ہم سب کو ہم نے یہ تیبل بڑا اچھا سا پڑا ہوا ہے یہ ناصرہ کے وزن پہ رہے ہیں ناصرہ یانسورو کی طرح اور ایک اس کے اندر یہاں پر آ رہا ہے یہ سامیہ کے وزن کے اوپر غادبہ وہ غصہ ہوا یقدب ہوگا ہوتا ہے اغدب غادب مغدوب جس پر غصہ کیا گیا آپ سمجھ گے آپ غادب غصہ کرنے والا اور مغدوب جس پر غصہ کیا گیا اور غدب غصہ کرتا سامیہ سے یہ ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے الحمدللہ یہ والا عصہ مکمل کیا اب آپ چاہیں تو سوالات پوچھ لیں بات پوچھ نہیں ہے تو پوچھ لیں ہم دو منٹ کی بریک لیں گے پھر انشاءاللہ اگلا پورشن شروع کریں گے یہ سسٹم مہوش فرمائیے مہوش سر یہ جو عادت نمبر سیونٹ تھی یہ ہمیں آخرت کو مدھے نظر رہتے ہو پلین بنائیے تو اس میں آپ کو سٹیپس دے دیں گے کس طرح کے پلینز ہو دیکھیں میں تو بڑی آسان ٹپ ہے مجھے کبھی ذہن میں بھی آرہا ہے آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے لگے ہیں تو بس سوچ لیں کہ آخر وہ وقت بھی آئے گا جب یہ ہمارے گریبان پر ہاتھ رکھے اللہ کے حضور کہے گا کہ اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو پس پھر آپ سر پیز مجھے آپ کے آواز نہیں آ رہی جس کی ہالناکی کا یہ عالم ہوگا کہ جس روز ماں باپ بہن بائی بیٹا بیوی کوئی بھی آپ کے مدد کو تیار نہیں ہوگا تو اس روز خدا نہ خاص تھا اگر کسی نے ہمارا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا اس نے جو جھوٹ بولا اس کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہوا اس نے مجھے دھوکہ دیا تو یہ ساری چیزیں اس نے آپ نے کسی کا گھر خراب کر دیا تو بس سوچ لیں اس وقت کے آخرت بھی ہے وہ وقت بھی ہے جب یہ سارے پر سے دینا پڑھیں گے سسٹر فوزی ابرار فرمائیے جی سر میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو ہم اسم پڑھ رہے ہیں تو ایسے اسم جن کی جمع نہیں ہوتی جس طرح سے کہ پانی ہے یا جس طرح سے رب ہے تو وہ کس کٹیگری میں آئیں گے اچھا ویسے تو رب کی بھی ہے عرباب لیکن آگے چل کے ہم انشاءاللہ جب یہ سکورس کے اختان پر پہنچیں گے نا تو اس وقت سسٹر ہم آہ یہ اسماء اور ان کی جمع کے ڈیفرنٹ انداز دیکھیں گے تو اس وقت اس پر بات کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ابھی کے لیے انشاءاللہ ٹھیک ہوگی میرا خیال ہے اور کوئی سوال ہے سوال میں آگے چلتے ہیں یہ سسٹر خالدہ آواز آپ کا اپنا انٹرنیٹ چیک کریں ہم بار بار مہا نیوٹ کر کے کہہ رہی ہیں آواز نہیں آ رہی کا انڈی اپنا انٹرنیٹ چیک کریں ہے صرف تجوید کی بھی آپ نے بات کرنی ہے اگر یہیں پہ سنٹر میں کرنے سب لوگ ہیں آپ پلیز آہ بیری گوڈ ٹھینکیو فور ریمائنڈنگ آپ سب کو کی انفرمیشن کے لیے تجوید کی کلاس آہ بھی ہوا کرے گی انشاءاللہ ہر بدھ کو پہلی ہو چکی ہے لیکن وہ بالکل انٹرڈکٹری تھی آہ انشاءاللہ ہر بدھ کو ساڑھے ساتھ سے آٹھ بجے ہمارا اس وقت سکیجول یہ ہے کہ پیر اور منگل کے روز کیو سی ون کی ہماری کلاس ہوتی ہے آٹھ سے نو بدھ کو انشاءاللہ تجوید کی کلاس ہماری بہن سسٹر سمائرہ کروایا کریں گی اور باقی احباب سسٹر آہ 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 آف سسٹر مرین اور یہ سب احباب آل سب انہیں ہلکی کروارے ہوتے ہیں سپورٹ ٹیم کے طور پر تو بدھ کے روز ساڑھے ساتھ سے آٹھ بہت زبردست ہوتی ہے میں منجوائے کرتا ہوں تو آپ اس کا حصہ بنیں اور جمعہ جمعہ آہ ہماری یہ کیو سی دو ہے اور آہ کل سے انشاءاللہ ہماری آہ ہفتہ اور اتوار مورننگ سب ہو آٹھ سے نو ہوگی آہ آہ ٹیو سی ون انگلیش اور اگلے ہفتے سے ہمارے بھائی بھائی شروع کر رہے ہیں کیو سی ون اردو آہ 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 آٹھ اس میں کو بھائی سی ڈیٹس ٹائم بتایا میں نے شام آٹھ سے نو ہے سر آٹھ سے نو جہاں جس کے لیے آسانی ہو آپ اور لوگوں کو بھی کہیں انہیں بھی اس میں وہ کروائیں تو ٹھیک ہے ہوں سر کیوں سی ون میں جو آپ نے دو گروپ سر کیوں سی ون کے کیا دو گروپ ہیں جو ہے جو اس نے ابھی ایٹ کیا اپنے نہیں ایک ایسے سر کیوں سی وان تھری فیفٹی ٹو ایک کی گروپ ہے جو سوری منڈے ٹیوزڈے کو ہو رہا ہے نا آٹھ سے نو بجے سر پلیس تجوید کی کلاس اچھا تجوید کی کلاس کا ایسے ہے کہ آپ کو ہم آپ کی کلاس میں بھی انشاءاللہ اس کا لنک بھی ڈال دیا کریں گے اور برادر اجاز کیا کریں گے آپ اس کا گروپ وہ ڈالیں گے الگ الگ جوائن انوائٹ یا ہم پوسٹر ڈال دائیں انوائٹ کر وہاں دیں گے سر پوسٹر سے بھی دوبارہ ڈالنے پڑتے ہیں ہم انوائٹ کر دیں گے چیز چیز نے کرنا ہوگا یہ انوائٹ ہم ڈال دیتے ہیں لیکن وہ ہم ڈالیں گے انشاءاللہ اب ان کے گروپ میں آپ کی ذہن میں رکھئے گا آن آہ منڈے ٹھیک ہے منڈے یا ٹیوز ٹی ڈالیں گے تجوید کے انوائٹ سن سر پہ ہو گئی تاکہ باقی چیزیں ہم ان کو کلیر کر لیں ہوم بک بیج لیں پھر انشاءاللہ یا سنڈے بھی ڈال سکتے ہیں تو ٹھیک ہے جی انشاءاللہ سیسٹر سبیلہ آپ پوچھ لیں پھر ہم بات شروع کر رہے ہیں سر تجوید کی کلاس کا ٹائم بھی آٹھ سے نو نہیں ہو سکتا سیسٹر ہو سکتا ہوتا تو ہم آٹھ سے نو ہی رکھتے ہمیں بھی اندازہ ہے کہ وہ ایک ریگولر اس میں وہ ہوتا ہے تو ہماری بہن جو ہے نا ان کے پاس یہ وقت آویلیبل ہے تو آپ شامل ہو جائیں بیڈیو دیکھ لیتی ہے کہ ریکارڈنگ دیکھ لیے پھجئے گا ٹھیک ہے جس سر وہ آدھی کلاس بیچ میں نکل جاتی ہے میری آٹھ بیجے تک سوڑی اچھا چلیں آپ کیا کریں بس ایسے سکیجل ہوا ہوگا چلیئے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ 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 قرآن سمجھے اسان طریقے سے گرامر کے اس حصے میں آج ہم جو نیا فیل پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے وہابہ 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 اس نے دیا یا اس نے ادا کیا تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا پہلے پیچھے سے چلیں گے کل آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کمزور حروف تو کس کس کو یاد ہے کہ تکلیف میں وہ نکال لیں سارے مجھ تو ایک دو لوگوں کی مجھے کی عواز نہیں آئی ابھی تک او ای آ اب یہ اصل میں آپ تحقیق میں ہے نگا جو مجھا رہا ہوتا ہے اس کے نکلتی ہے اگر تا او اور پتہ نہیں اور بھی کیا کیا تو انیویس اس لیے یاد رکھنا یہ جو ہے نا واو یا اور یہ کیا ہے کمزور روح کیا کرتے ہیں اگر کسی فیل میں یہ آتے ہیں اس کو بھی یہ سسٹر خالدہ کو کیا کہہ دی آپ نے وہ مجھے کالنگ کرتی جا رہی ہیں کلاس کے دل میں آتے ہیں اچھا آہ تو وہ سارے اس کو ہی کمجور کرتے ہیں تو آپ کا ہاتھ کمجور ہو تو ظاہر آپ کمجوری محسوس کرتے ہیں آپ کی ٹانگ آپ کا جسم کا بھی عالم ہوتا اور کیسی وہ خوبصورت بات ہے کہ سارے مسلمان بھی ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر اس کا ایک بھی کوئی حصہ جسم کا تکلیف میں ہو یہ امت ہماری امت کا کونسپ بھی یہی ہے دیکھیں پہنی ویس تو کمجور افعال ہر چیز کو کمجور کرتے ہیں دو باتیں آپ نے یاد رکھنی کمجور افعال کی ایک یہ آتے انہی سیت مند افعال کے پیٹنز پر آتے ہیں یہ جو سیت مند افعال کہ ہم نے اب وہاں پڑھے تھے نا کتنی مزے کی بات ہے کہ ان کے پیٹن پر بہت سے افعال بھی آتے ہیں اور یہ کمجور والے بھی انہی کے انہی میں سے چار میں سے کسی کے پیٹن کے اوپر آ رہے تھے یہ بات کسی ہے نا تو یعنی فاتح یافتہ ہوں کی طرح یا ناصرہ یانسرہ کی طرح یا سامیہ یا سمال کی طرح ٹھیک ہو گیا اچھا کمزور حروف تھک بھی جاتے ہیں کمزور جو ہوتے ہیں بچارے اور تھک دیں تو جیسے آپ بیٹھ جاتے ہیں نا تھک کر بیٹھ گئے تو کمزور حروفی تھک کر غائب تو اور غائب ہو کر بدل کر آگے کوئی اور آگیا مدد کرنے کے لیے یعنی ان میں ایک خوبی ہے بڑی زبدست یہ ٹیم ورگ کرتے ہیں ایک دوسرے کا سہارہ بنتے ہیں ایک تھک کر گیا اس کی جگہ دوسرا لگ کر آگیا تو یہ ایسی بات ہے جو ہم ان سے سبق سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ سب کیوں ہوتا ہے تو ایک لوجک زین میں رکھنی عربوں نے ایسے کیا انہیں یوں بولنے میں آسانی ہوتی تھی انہوں نے ایسے کیا ہم نے وہ اہل زبان ہے ہم نے ان کو فالو کرنا ہے یہی باقی زبانوں میں بھی ہوتا ہے انگلیش میں بھی آپ یوں ہی کرتے ہیں آپ اپنی اردو زبان دوسروں کو سکھائیں گے تو یہی کہیں گے کہ بھئی ایسے سیکھو جیسے ہم بولتے ہیں تو وہ میں نے کبھی ایک دفعہ کسی کے سامنے اہل زبان کے سامنے بول دیا نا پلانچیز پڑھی ہوئی تھی تو بہت بڑے استاد ہیں اور بڑی میں اسے محبت فرم آتے ہیں ڈاکٹر رضالی ساتھ مجھے کہنے لگے ارے بھائی کیا کہہ رہے ہیں ہم پڑھی ہوئی تھی پڑھی ہوئی کیا ہوتا ہے رکھی ہوئی تھی بابا رکھی ہوئی تھی میں نے کہا جی ٹھیک ہے تو ہم بچارے پنجابی ہمیں کیا وہ پتہ کہ اردو زبان کی نفاست کیا ہے اردو والے کہتے ہیں نا اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان تو اس لیے ہر بھی زبان کی اپنی دھوم ہے اور وہ ہم نے انشاءاللہ سیکھ ہی ہیں اور آئیے اب یہ دیکھیں وہ پہلی نظر کی بات بھی کیسے آتے ہیں سید مند افعال کے بطن پر یہ جو وہاب ہے نا اور یہ نظم آپ نے آج دور آئی کی ہماری بہن نے آپ کے ساتھ کل بھی میں نے دور آئی تھی کہ دو اس نا یاد کریں اللہ نے دینے کا بادہ کیا ہے وہابا وعدہ اس نے عطا کیا اس نے بادہ کیا بلکہ کہا زیادہ جنگا قولا زادہ اس نے کہا اس نے زیادہ کیا اس لیے دعا کرو ہدایتی دعا ہدا اس نے دعا کی اس نے ہدایتی تو انیویز اب یہ دیکھیں یہ افعال کو ہم نے جب سیت مند افعال کے سامنے رکھا تو وہابا فٹ ہو رہا ہے فاتحہ کے سامنے ناصرہ کے سامنے آرہ ہے قولا دہا اور داراوہ کے سامنے واعدہ زادہ رہا جا یہ ان کی یہ categorization ہے اور ایک categorization کل میں نے آپ کو بتا دی تھی وہ کیا ہے یہ ولی یہ ولی یعنی یہ اس طرح بھی آئے ہیں اس کی کیا وجہ تھی کسی کو یاد ہے بھول گئی ہے کون بتائے گا میں دیکھتے ہیں آپ کی presence of mind سے صرف بتائیں جی سر کچھ الفات جو ہیں کمزور جو ہیں وہ شروع میں آتے ہیں جیسے وہابا وہادہ کچھ جو ہیں وہ درمیان میں آتے ہیں جیسے کالا زادہ اور کچھ جو ہیں وہ آخر میں آتے ہیں جیسے دعا خدا اس میں اللہ اور اللہ یا جو ہے وہ یہ بات سب کو سمجھ آ گئی ہے جیسے میں نے اس لیے بات موچھے کا تو کلیسے دلکھے ہیں اور پھر تو ایک ان کی تقسیم جو کل ہم نے سیکھی تھی کہ شروع میں کمزور عرف آ رہے ہیں درمیان میں اور آخر میں وہ ہم نے تین الگ categorize کرنے آج ہم نے ان کو statement چار جو statement آفال کے باب ہیں ان میں categorize کی ہے تو وہاں با فتح کے نصرہ میں تو یہ بس چھوٹی سی بات آپ کو بتانے کے لیے ٹھیک ہے جیس کئی سمجھنا ہے کوئی مسئلہ ہو درمیان میں ہاتھ کھڑا ترکے جب سمجھنا ہے اور سوال مجھ سے پوچھیں سسٹر مریم فرمائیے سر یہ جو نصرہ کے پیٹرن پر کھولا اور دعا ہے دیکھیں نصرہ تینوں پہ زبر ہے یہاں پہ تو دو پی ہے تو ہمیں کیسے بہتا چلے گا جس کے پیٹرن پہ ہے ہاں بڑا اچھا سوال assistant بہت خوب آئیم بیری ہرپی بھی اور observation ابھی آگے چلیں گے نا انشاءاللہ آہستہ آہستہ تو وہاں جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کا جواب ہے ٹھیک ہے ابھی دوں گا تو بڑی وہ confusion مجھے گی ابھی ہم نے باہ باہ کرنا ٹھیک ہے تو اس کے لئے یہ اشارہ ہو تو چلیں جی سسٹر باہ باہ اس نے عطا کیا اس نے بخشا اس نے دیا کوئی بڑی چیز دی پہلا عرف اس میں کمزور ہے قرآن پاک میں آتا ہے رب بنا لا تزک ملو بنا بڑی پیاری دعا ہے وحب یہ آیا لفظ حب اس کا عمر کا سکھا ہے حب یہ وہاں باہ سے ابھی بنے گا تھوڑی دیر میں ہم پڑھیں گے وحب لنا اور ہمیں دے ہمیں اتاتر ہمیں بخش مل لدن کا رحمت رحمتن انکعنت الوحاب یہ وہاں بھی اس کے اندر مبالغے کا سکھا ہے بہت زیادہ دینے والا وحاب ٹھیک ہو گیا جی تو یہ دیکھ لیں ایک ہی آئی دو دفعہ ہی آیا ہوئے تو الحمدللہ اتنی خوبصورتی سائے مبارکہ آہ تو جو ہے نا مجھے امید ہے آپ سب کو ترجمہ آتا ہے بڑا پیارہ ہے کہ ہمارے دلوں کو جو ہے نا ٹیرہ نہ کر دینا ہدایت کے بعد تو آئیے ذرا اس کا ماضی کا بن گیا وہاں با اس نے اتا کیا کوئی پیٹن ہے فاتحہ والا فاتحہ فاتحہ تو واہبہ واہبوں ان سب نے اتا کیا واہبتا آپ نے اتا کیا فتحتا کی طرح فتختو کی طرح واہبتو میں نے اتا کیا فتحتم کی طرح واہبتم آپ سب نے اتا کیا اور فتحنا کی طرح واہبنا ہم سب نے اتا کیا ٹھیک ہے جی تو ایک دفعہ پھر کر لیں پھر آپ کروائیے گا واہبہ اس نے اتا کیا واہبوں ان سب نے اتا کیا واہبتا آپ نے اتا کیا واہبتو میں نے اتا کیا واہبتم آپ سب نے اتا کیا واہبنا ہم سب نے اتا کیا چلیں کون کروائے گا میسیس رابیہ زیاں کروائیے گا واہب اس نے اتا کیا واہبوں ان سب نے اتا کیا واہبتا آپ نے اتا کیا واہبتو میں میں نے عطا کیا وہاں تم آپ سب نے عطا کیا وہاں بنا ہم سب نے عطا کیا سسٹر ساتھ اشارے کر رہی ہیں آپ یا سر ہاں اشارے لازمی ساتھ پریکٹس ہو جائے سسٹر سائمہ عبداللہ حید کروائیے وہاں با اس نے عطا کیا وہاں بون سب نے عطا کیا وہاں با آپ نے عطا کیا وہاں بتم میں نے عطا کیا وہاں بتم آپ سب نے عطا کیا وہاں بنا ہم سب نے عطا کیا ایکسلنٹ سسٹر سمرہ کروائیے اور پلیز جب یہ پریکٹس کروا رہے ہیں تو جتنے احباب بیٹھے ہیں میں سارے ہر دفعہ پریکٹس کیا کریں ساتھ ٹھیک ہے تو جن لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہیں وہ وہی پر رہنے دیں میں اسی ترتیب میں آنے والے ٹیبلز میں آپ کو چانس دیتا جاؤں گا ہر بھی بول چال وہی بلکل پوری بات جو ہم پہلے سکھا ہوا ہے ہم کہتے تھے حل فتحہ تو اب یہ کیا ہے مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ کو بتائے سوال یہ ہے وہاں اتا کیا اس نے نام بہابا ہاں وہاں اس نے اتا کیا تو حل بہابو نام بہاب حل بہابدہ نام شام کیا آئے گا جواب بتائیں سارے ہاں جی میں نے کیا میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے جواب اپنی طرف اچھا رہا اور اسی طرح حل بہاب تم اب کیا جواب آئے گا تم بولے نا جواب میں وہ پانچ دفعہ اس کو کہے اس کو فائن ہو گیا الحمدللہ چلیں اب اصل معاملہ اب شروع ہونے والا ہے وہ کمزور حروف والا اب ہم نے دیکھیں سیت مند میں تو کوئی ایشو نہیں نہیں ہے وہ ہم نے سیکھے ہمیں پتہ ہاں سے یہ افتہ ہوں بن گیا تو اسی طرح بنتے جاتے واہابا کو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا ان میں سے کس سٹائل کے اوپر یہ فٹ بیٹھ رہا ہے اور کیسے اور ہاں پر کیا لگائیں ہم اب اس کو کہ آسانی ہوں ٹھیک ہے ان میں سے کسی کے سٹائل پر آنا ہے اب وہ ہے واہابا تو سامیہ کے سٹائل کو تو ہے نہیں نہیں کیونکہ سامیہ تو ویسے ہی باہی باہ سے ہے تو وہ تو ستم اس پر نہیں ہے اچھا واہابا یو حابو دیکھ یہ ہے واہابا یو خوبو یہ نصرہ کا سٹائل ہے واہابا یو ہی بو یہ درابا کا سٹائل ہے درابا ید ہی بو کی طرح اچھا آپ یہ تینوں ہم نے کر لیے اب کیسے پتہ چلے کہ کون سا صحیح ہے بتائیں آپ کے ذن میں کیا آتا ہے اس میں سے یو خوبو ٹھیک ہے پہلے والا ہاں میں تینوں زبر ہیں تو وہاں میں بھی تینوں زبر ہیں سسٹر وہ تو ناصرہ میں بھی تینوں زبر ہیں اور داروا میں تینوں زبر ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے اچھا یہاں پر آج ایک اور بات جب بھی یاد رکھیں کہ ہم نے باپ دیکھ چاہتے ہیں تو دونوں پتہ آنا چاہیے اب وہ تو میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں ابھی ہم نے سپوز کیا ہے کہ یوں 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 ہیں تینوں تو اس کا سمپل جواب یہ میں آپ کو ذرا چھوٹا سا اس لیے ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو ذرا پریزنس آف مائنڈ سے جواب ہوں ہمیں کون بتائے گا عرب بتائیں گے عرب کہتے ہیں بھائی ہم نے فاتح یفتہ ہو پر اس کو واہبہ یوہگو کی طرح ہے ٹھیک ہے ہم نے نہ اس کو واہبہ یوہگو بولنا ہے اور نہ ہی واہبہ یوہگو بولنا ہے اچھا پہلے تو انہوں نے یہ کیا پھر عربوں نے کہا یوہگو بھی ہمیں مشکل ہم نہیں بول سکتے ایسے یوہگو ایک کا مشکل انہوں نے واہو کمجور تھا وہ بائے نکل گئے انہوں نے کہا یہابو اب یہ دس ایسے دی چیلنگ جوہو ہوں نے چاہیے تو غور سے بات سنیں اس دی ڈیفرنس کمجور والوں کا اور سیت مند کا سیت مند میں تو وہ پورے آ جاتے تھے نا یا کمجور حرف اپنی کمجوری کی وجہ سے گیا اس نے یوہگو کو بدل کر یہابو بول گیا واہبہ واہبہ یہابو یہ بولا کریں گے یہابو ٹھیک ہو گیا باؤ گیا تو اب اس پر ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے پورے کی چلیں ذرا یہابو وہ عطا کرتا ہے یہابو نا وہ سب عطا کرتے ہیں تہابو آپ عطا کرتے ہیں اہابو میں عطا کرتا ہوں تہابو نا آپ سب عطا کرتے ہیں ناہابو ہم سب عطا کرتے ہیں تو وہ کمجور حرف سب کے اندر غائب ہو گیا اب آپ کی باری کون کروائے گا سسٹر جو جو پہلے کروالے برائیم نربانی دوسروں کا چاند سسٹر افت کروائیے یہابو وہ عطا کرتا ہے یہابو نا وہ سب عطا کرتے ہیں تہابو آپ عطا کرتے ہیں اہابو میں عطا کرتا ہوں تہابو نا آپ سب عطا کرتے ہیں ناہابو ہم سب عطا کرتے ہیں ایکسلنٹ تو اشارے اس کے صحیح اندر جو پہلے کرتے ہیں جو پہلے کرتے ہیں اہابو میں عطا کرتا ہوں تہابو نا آپ سب عطا کرتے ہیں ناہابو ہم سب عطا کرتے ہیں ایکسلنٹ تو اشارے اس کے صحیح اندر جو پہلے کرتے ہیں سسٹر سائمہ یاسپن کروائیے یہابو وہ عطا کرتا ہے یہابو نا وہ سب عطا کرتے ہیں تہابو آپ عطا کرتے ہیں اہابو میں عطا کرتا ہوں تہابو نا آپ سب عطا کرتے ہیں ناہابو ہم سب عطا کرتے ہیں ایکسلنٹ بہت خوب بھی بہت اچھا آپ نے کروایا اور آئی ایر بھی بول چلی سر ایک question کرنا تھا اسی حوالے سے یہ کیجئے سر جو بھی آپ کی آواز بند ہو گئی یہ کون سے بھائی بول لے تھے جی آپ کی عواز بند ہو گئی ہے جی نظر بھی نہیں آر آپ کی آئی ڈی ہے جی بردر چلیں اینیویز سو حل تہابو نام اہابو اور حل تہابونا نام نہابو تو ہم اس طرح سے انشاءاللہ کریں گے عمر بنانے کے لئے وہی طریقہ ہے واہبہ سے یہ حقو بنا دوبارہ بچھا دیں سر لاسٹ والا دوبارہ بتا دیں لاسٹ والا ابھی جو آپ نے بتایا تھا نا تو لاسٹ والا رہ گیا تھا پچھلی سلائٹ دیکھتا پچھلی سلائٹ نام نہابو تو یہ وہی ہے ناہابو ٹھیک ہے جی اچھا ہے تو یہاں پر ہم نے شورٹ کٹ کیا ہے آہ آہ آرام سے یا حبو سے آپ یا کو ہٹائیں آخری عرف کو جزم دیں تو بن گیا حب حمر بنانے کے لئے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یا کو ہم نے اٹا دیا اور باہ کو ہم نے جزم دی حب اور یہ ہم نے بنا لیا اس سے حب حبو حب اب یہ آپ کو اشارے پتہ ہیں اس لیے میں وہ بتا نہیں رکھ کہ کیسے یہ انگلی سے کیسے آپ جلیں جی کروائی امر کے سسٹر ہمیرہ جبی کروائیے اسلام علیکم حب عطا کر حبو عطا کرو لاتہب مت عطا کرو lutahabu mat عطا کرو ماشاءاللہ سسٹر اسمہ کروائیے حب اتا کر حبو اتا کرو لا تحب مت اتا کر لا تحبو مت اتا کرو آشاءاللہ سسٹر سائمہ یاسبین کروائیے اسلام علیکم حب اتا کر حبو اتا کرو لا تحب مت اتا کرو لا تحبو مت اتا کرو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ ہم نے کر لیے جی عمر کسی گئے تو اب ہمارے پاس آگئے حربی بول چال میں بھی اسی طرح حب احبو جب آپ کو کہا گیا حب تو آپ نے جواب میں کہا احبو ہاں میں اتا کرتا ہوں حبو تو آپ نے کیا کہا حبو اور لا تحب لا احبو لا تحبو لا نحبو اچھا یہاں پہ ایک چھوٹا سا کلیہ ذہن میں رکھ لیں عربی زباندانی میں لا احبو مناسب ایکسپریشن نہیں ہے یہ ہونا یہ چاہیے جب آپ کو کہا گیا نا لا تحب مت اتا کر تو آپ جواب میں کہیں لا لا احبو یعنی دو دفعہ لا کہیں آپ کے نہیں نہیں میں اتا کرتا تو اس کا ایک اور بھی ایکسپریشن ہے بہرحال کی چھوٹی سی بات آپ جین میں سٹھ لیں اچھا جی اب اسی طرح پھر اسم فائل بنے گا اس کا اور مفہول بنے گا اور اس کا آخر میں مستر بنے گا واہب عطا کرنے والا موہوب جس کو عطا کیا گیا اور واہب عطا کرنا تو جی کروائیے بردر شاہد موہوب جس کو عطا کیا گیا واہب عطا کرنا میری گوڈ سسٹر سمرہ کروائیے واہب عطا کرنے والا موہوب جس کو عطا کیا گیا واہب عطا کرنا میری گوڈ سسٹر آئیشہ کروائیے واہب عطا کرنے والا موہوب جس کو عطا کیا گیا واہب عطا کرنا اور آپ کو یاد ہے جب ہم ٹیبل بنا لیتے تھے تو پھر ہم اس کا شورٹ ٹیبل کرتے تھے اس سے پہلے عربی بولچال میں ان کا استعمال ہمارا ٹیبل مکمل ہوا اور آپ کو پتا ہے مونس کے لیے وحبت اور تحبو کوئی فتحہ میں فتحت اور وہاں پہ تفتہ ہو ہوتا تھا نا تو یہ کمجور فال ہے تو وہ تحبو بنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ پورا ٹیبل ہو گیا اب شورٹ ٹیبل کروائیں گے سسٹر فائزہ سسٹر فائزہ کروائیے اسلام علیکم سلام علیکم السلام وہاں اس نے عطا کیا یہاں وہ عطا کرتا ہے ہب عطا کر وہاں عطا کرنے والا موہوب جس کو عطا کیا گیا وہاں عطا کرنا بہری گوڈ سسٹر صفیہ کاشف آپ بھی کروا دیں سر میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سپیڈ اپ ہیں یہ تو کیا ہوا تو ہے لیکن یہ سب چیزیں کافی ڈیٹیل بہت ساری تھی نا تو شاید مجھے ایسا لگ رہے کہ تھوڑا سا اس کو سلو کرا دے چلیں انشاءاللہ ہم ہم نہ تھوڑا سا ویسے تو qc2 میں ہے آپ لوگ بھی ہم کوئی جلدی نہیں کیا کریں گے ہم وہ گھنٹے کا concept تو ٹھیک ہے زیادہ تر لوگوں نے planning کی ہوتی ہے لیکن اگر آپ سب agree کریں گے مجھے chat box میں بتا دیں ہم اگر 10 minutes maximum کبھی اوپر چلا جائے تو اگر آپ سب agree کرتے ہیں تو پھر ہم وہ اس کو رکھ لیتے ہیں تاکہ میں پھر اس کو slow down کر دوں مقصد ہمیں سمجھ آنا چاہیے اور آپ سب اسی مقصد کے لیے ہم سب بیٹھ میں ہیں ہمیں مجھے تو ایسا لگ رہے ہیں مجھے دوڑنا پڑ رہا ہے very good i am happy that you have given the feedback تو اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ ایک تو میں بھی فوکس رہا ہوں اور ہم تھوڑا سا اگر آپ لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو تو ہم اس کو 9 10 تک زیادہ سے زیادہ لے جائے کریں گے اس سے اوپر نہیں جس کو عطا کیا گیا وحب عطا کرنا ماشاءاللہ very good sister sister mariam faheem آپ بھی کروا دیں وحب اس نے عطا کیا یہ حب وہ عطا کرتا ہے حب عطا کر وحب عطا کرنے والا ماہوب جس کو عطا کیا گیا وحب عطا کرنا very good ماشاءاللہ اچھا آپ دیکھیں اصل کام یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ short table پر پہنچ جائیں اور آپ ماضی مدارے ذہن میں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر تو آسانی ہو جاتی ہے نا کہ ہم نے یہ پہلے concept سیکھ چکے ہیں سارا ٹھیک ہے تو لیجئے آج کے دن کے لیے ہم اسپتام پر پہنچ گئے آپ اگر try کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ دو اور announcements بھی میں نے کرنی ہے وہ بھی brother جاز ہم نے درمیان میں کرنی تھی ایک یہ کہ ہم انشاءاللہ آپ کا ایک practice group جو ہے نا بنائیں گے آہ لوگوں کے لیے optional ہوگا آپ وہ join کر لیں practice group اس میں ہمارے جو equity senior equities ہیں آپ اپنی workbook ساتھ ساتھ کریں گے اس پہ بھیجیں وہ آپ کو check کریں گے واپس کریں گے آپ کی کوئی daily questions ہیں کوئی practice کرنی ہے وہ آپ کو چھوٹ چھوٹے سوالات دیں گے اور وہ آپ کے لیے جو ہے مسلسل آپ کی review ان آپ کو help کرواتے رہیں گے ٹھیک ہے تاکہ workbook بھی ساتھ ساتھ آپ اچھی طرح سے کر لیں کوئی مسئلہ آئے گا وہ آپ کو ساتھ پاں پہ help کروائیں گے تو آہ یہ انشاءاللہ ایک ہم optional ہے وہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے اس میں ایک چیز ہوتی ہے پہلی میں بتا دوں گروپ چونکہ کھلا رہتا ہے اس میں postیں آتی رہتی ہیں تو آپ اپنی مرضی سے اس کو join کیجئے یہ جو ہمارا group ہے جس میں آپ کو ہماری میری طرف سے intimation جاتی ہیں اس کو ہم نہیں کھول سکتے پھر اس میں بڑا گڑ بڑ ہو جاتی ہے تو وہ الگ سے group بنے گا optional ہوگا جو join کرنا چاہے اس کی ہم انشاءاللہ آپ کو group میں intimation ڈال دیں آئیے ذرا اب اس کو عربی بنائیے اب ذرا اس پر try ماریں تو میں request یہ کروں گا کہ جو نئے لوگ ہیں نئے جنہوں نے پہلی دفعہ qc1 qc2 کر رہے ہیں ڈرائی میر بنی انہیں چانس تھے ذرا ان میں سے کوئی آدھ کھڑا کریں ان سے میں پوچھوں کہ اللہ نے جی جی سسٹر سلمہ آپ try کرنا چاہتی ہے اس کی اللہ نے ربنا حبلنا سسٹر یہ سسٹر سلمہ کو بولنے دیں اللہ نے اللہ نے اتا کیا ہم سب کو ربنا حبلنا سسرنا اللہ لکھا ہوئے نا تو آپ ربنا پہ تو بات ہی اور بن جائے گی نا اللہ نے اتا کیا آپ پہلے یہ بتائیں نا اس نے اتا کیا کیا عربی ہے اس نے اتا کیا وہبہ تو وہبہ کہ اگر آپ نے آگے لگا دیا وہباللہ تو اللہ نے اتا کیا اللہ پر پیش ہے نا تو آپ کو پتا ہے نا سجیک تو وہ والا کونسپٹ ہم نے پڑا تھا تو اب یہ ایک بات تو آپ کی پوری ہو گئی وہباللہ اللہ نے اتا کیا ہم سب کو اب اس کا کریں وہباللہ ماشاءاللہ چیڈ ووکس میں لوگ پرائے کر رہے ہیں چلیں کوئی بات نہیں سیدہ مریم مارک پرائے کرنا چاہتی ہے بتائیے کیا آئے گا اسلام علیکم سر اللہ نے اتا کیا وہباللہ لنا ہم سب کو ماشاءاللہ وہباللہ لنا تو اللہ نے اتا کیا لنا ہم سب کے لیے یا ہم سب کو ٹھیک ہو گیا اگر آپ نیچے والا دیکھتے ہیں نا اردو میں ترجمہ کیتی ہے تو وہاں پہ اس کا ہنٹ بھی تھا ہب لنا رحمہ کیا ترجمہ ہوگا کریں اثر نہیں کروں ہم سب کے لیے رحمت اتا کر ماشاءاللہ اب تو آپ لوگ ایکسپرٹ ہو رہے ہیں خوشی ہو رہی ہوگی بہت تو حل وحبتم خالیدن یا خالیدہ تو کیا جو آپ دیں گے نام وحبنا خالیدن اب تم ہے کیا آپ سب نے خالید کو اتا کیا کیا آپ سب نے خالید کو اتا کیا نام وحبنا خالیدن نام وحبنا خالیدن اور اس کا وحبا ہی کی طرح وادعا وادعا اس نے رکھا اس کا ٹیبل ہے وحبا کے وزن پر پورا بالکل اسی طرح تو یہ آپ کے اس میں ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اور اس کی چھے چاپیاں بھی اور اس کے ساتھ یہ الحمدللہ ہمارا آج کا سبب کے اختبارم کو پہنچا اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے گوھر کرنے والکرنے پھلانے و یاد کرنے کی تحفیق دے سبحانک اللہ و بحمدک نشل اللہ الہ الا انتا نستخبرک و ندوبو الہی